السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم دعوت و دین اور تبلیغ دین اسلام کا ایک اساسی عمل ہے اس عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ربانی عمل ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ مشن رہ چکا ہے حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں کا بنیادی مقصد دعوت دین رہ چکا ہے چونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ منقطع ہو چکا تو اللہ رب العالمین نے اس عظیم ذمہ داری کو اور اس پیغمبرانہ مشن کو امت محمدیہ کے افراد کے کندھوں پر رکھا تو لہذا افراد امت کے درمیان اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس کے لیے علمی اور فکری تیاری کرنا اور اس کی عملی تطبیغ کرنا انتہائی ضروری ہے اور جہاں اس کی اہمیت مسلم ہے وہیں اس عمل کے کچھ تقاضے بھی ہیں اور ان تقاضوں کو پیش کرنے کے لیے مرکز دارالہودہ اڑپی نے تیز جون دوہزار اکیس بروز بودھ شام پانچ بجے ایک نشست کا احتمام کیا ہے اور اس کے محاضر کے طور پر ملک و بیرون ملک کی مشہور شخصیت دعوت دین کے شخصوار اور جامعہ دار السلام عمر آباد کے مایاناز استاذ دکتور عبداللہ جولم عمری متنی حفظہ اللہ کا انتخاب فرمایا ہے تو آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ اپنی شرکت کو یقینی بنائے اور استاذ محترم سے مستفید ہوں فجزاكم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ